ایک ہندو کو ایک مسلم کے پرتی ریسس دکھانا دیوالی کو جشنے رواج بتانا اور ہندو بھگوان کو پیروں تلے روندے جانے والے ریپر پر چھپکانا کیا برینڈز اپنے ایڈ میں ہندو مسلم دکھاتے ہیں پر غلط ہمیشہ ہندو کو ہی بتاتے ہیں ایلو دوستو میں ہوں فیکٹ بھائی اور آج ہم انڈیا میں دکھائی جانے والی ایڈز دیکھیں گے ان کا مطلب جانیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کیا ہندو مسلم کو ایک چھت کے نیچے پیار باڑتا دکھانے والی ایڈز سچ میں یونٹی کے لیے لڑ رہی ہیں اگر ہاں تو یہ ایڈز باقی دھرموں کے لوگوں کو ایڈ میں شامل کیوں نہیں کر دیں یعنی اگر یہ اپنی ایڈ میں جو دکھاتے ہیں اسے سچ میں مانتے ہیں تو آخر تنشک نے اپنے گود بھرائی کی ایڈ کو واپس لے کر مافی کیوں مانگی تھی والا یہ جانتے ہیں نمبر وان رنگ میں بھنگ گبر کو بھلے ہولی کی ڈیٹ نہ پتاؤ لیکن برینڈز وہ ہولی کی ڈیٹ کو گلال سے مارک کر کے رکھتے ہیں ہولی آتی نہیں کہ ایڈز آدھا وقتی ہیں دوزار انیس کی یہ ایڈ جس میں ایک ہندو لڑکی مسلم دوست ساف سترے بے رنگ سفید گرتے میں نماز کو پہنچے اس لیے پورے کالنی سے خود گھبارے اور پچکاریاں کھاتی ہے سرف ایکسل کو یہ ایڈ اتنی امدہ اور ہندو مسلم ایک کرنے والی لگی تھی کہ اسے نام بھی رنگ لائے سنگ دیا تھا پر برا نہ مانو ہولی ہے کہ موقع پر لوگ برا مان گئے کسی نے رنگ کو داک کہنے پر اسے ہندو فوبک کسی نے لف جہاد پرموشن اور کسی نے نماز کو ہولی سے زیادہ توجہ دینے والا بتایا ایک یوزر نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہولی میں گھر پر ہی نماز پڑھنے کا میسج کیوں نہیں دیتے کیونکہ قرآن کے مطابق مسجد جاگر نماز پڑھنا ضروری نہیں بات ہیشٹیک بائیکار سرف ایکسل ٹرینڈ تک کا پہنچی پر جتنے ایڈ کے خلاف اتنے سپورٹ میں تھے اسی لیے اس ایڈ پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی خود لوکمت کی ایڈ میں بھی ایک طرف ہو لی اور دوسری طرف جنازہ جسے سمپیتی والا ایموشن ٹرگر ہوا اور ایڈ میں تیوہار روک کر جنازے کو راستہ دیا گیا آپ بنائیں اس سے ہندو مسلم بھائیچارہ بڑا ہوگا یا ایک بار پھر ہندو تیوہار کو کم توجہ دینے کا مددہ کیا ہو جب کورٹ میں بے گناہ ثابت ہو جاؤ اور پھر بھی آپ کو سزا بلے ایسا ہی ہندووں کو لگاؤ گا جب سب نے ملکے تنشک کی ایک ایڈبرٹیزمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی تھی اس کے بدلے تنشک نے معافی تو مانگی پر ایک طرح سے نہیں بھی مانگی پر لب ان کا کہنا تھا کہ بھائیہ میسج تو ہم نے اچھا دیا ہے پر لوگوں کے بے وجہ بڑھکنے کی وجہ سے ہمیں اسے ہٹانا پڑا کیا آپ کو یہ میسج معصوم لگ رہا ہے تو یہ سنو ایک مسلم لڑکے نے تنشک کی ایڈ دیکھ کر میسج لکھا کہ اسے ایسی ایک شادی کرنی ہے جہاں ہندو لڑکی کو نہ کنورٹ ہونا پڑے اور نہ برکہ بہننا پڑے یعنی لب جہاد زندہ بات اور اگر ابھی آپ کو یہ میسج معصوم لگ رہا ہے تو یہ بھی سنو ایک ہندو لڑکی نے مسلم فیملی میں شادی کی مگر برکہ نہ پہننے پر اسے موت کا سامنا کرنا پڑا تو آپ ہی بتاؤ کیا تنشک کی ایڈ میں کوئی معصومیت نظر آئی یعنی یہاں تو چور ہی کتوال کو ڈانٹ رہا ہے اور اگر ایڈز ایسی ہوں گی تو بہشکار کرنا ضروری ہے پر کیا ہو اگر ہمارے ہی نیتہ اس کے سمرتن میں کھڑے رہیں گے جیان تنشک کا ساتھ خود ششی طرور جی نے دیا تھا آپ ہی بتاؤ یہاں وہ غلط تھے یا پھر ہم ایڈ پہ بکروں کی بلی کمپنی ہے چوک کرسماس میں شراب کی بکری کمپنی ہے چوک اگر ہولی کا تیوار تب سوئیگی نے کہہ ڈالا کی ہولی کھیلنے سے پہلے رکھ اسی لیے جب ایسی ایڈیوٹیز بین سوئیگی والوں نے نکالی تب ایلوش بھائی نے دوران ٹوئیٹ کر کے سب کی آنکھیں کھولی اور ٹرین کروا دیا ہیشٹیک ہندو فوبک سوئیگی اس کے بعد ہر دوسرے انسان نے اپنے ٹوئیٹ پہ سوئیگی کی بھر بھر کی آلوشنہ کرنا شروع کر دیا جواب میں سوئیگی نے نہ صرف ڈالی میں لگایا اپنا پوسٹر ہٹوایا پر اپنے انسٹاگرام پر اس ایڈورٹیزمنٹ کی ساری رویلز بھی ہٹوا لیں ایسا ہی کارنامہ سیڈ ٹائر کی ایک ایڈ نے بھی کیا تھا چلو مان لے دیں گی روڈ صرف گاڑیوں کے چلانے کے لیے ہے پر شاید ایسی ہی صلاح آمیر کو بھاگی دربوں کے لیے بھی دینی چاہیے روڈ گاڑی چلانے کے لیے پٹا کے چلانے کے لیے نہیں حالانگی ان مددوں پہ کوئی بات نہیں کرتا لیکن فیکٹ بھائی تو یہی کہہ گا کہ کلاکاروں کو دربوں سے جدہ ہو کر اپنی رائے رکھنی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے نمبر فور اپنے پنکہ سواد بھگوان کو کون اپنے گھر نہیں لانا چاہتا یہ تو خود میں تیوہار ہے جسے ریڈ لیول نے گنپتی ایڈ میں دکھانا چاہا تھا پر ریڈ لیول نے ایک ہندو آدمی کو مسلم آدمی کے ساتھ ریسسٹ ہوتے دکھا دیا کیونکہ جیسے ہی ہندو آدمی کو پتا چرا کہ مورتی کار مسلم ہیں اس کا من بدل گیا وہی مسلم آدمی نے اس کا برا بلکل بھی نہیں مانا الٹے ریڈ لیول کی چسکیوں کے بیچ بپا کی مورتی بنانے کو عبادت بتا دیا یہ بھی تو عبادت ہے اس سے ہندو آدمی کا دل بدلہ اور اس نے مورتی بک کر دی ریڈ لیول جانے نہ جانے پر انڈیا کے کئی سٹیٹس میں مسلم مورتیگار ہی درگا اور بپا کی مورتی بناتے ہیں لیکن کبھی کسی کے ساتھ بھیدباؤ کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی ریڈ لیول کی ایڈ لوگوں کو اس لیے بھی کھٹ کی کیونکہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے پرانی ایڈ میں ایک ہندو آدمی اپنے پڑوسی کے کھر صرف اس لیے نہیں جاتا کیونکہ وہ مسلم تھی جو یہ دکھاتا ہے کہ ایک مسلم کو دیکھ کر ہندو کے من میں ہمیشہ غلطی چیز آتی ہے وہیں ان کی کم ملہ ایڈ میں انہوں نے یہ تک دکھا دیا تھا کہ کئی بچے کم ملے میں اپنے ماباپ کو چھوڑاتے ہیں اور اسے روکنا چاہئے جس کے خلاف لوگوں نے اس تعداد میں بائیکار ٹرنڈ چلایا کہ انہیں ایڈ ہڈانی پڑی اور دوسرے میسج کے ساتھ ایڈ کو ری پوسٹ کرنا پڑا نمبر 5 نئی دیوالی لوگوں کا ایسا آکروش دیکھنے کے بعد فیب انڈیا نے خود اس پر سٹیٹمنٹ دینا ٹھیک سمجھا فیب انڈیا نے کہا کہ وہ انڈین کلچر اور ٹرائڈیشن کو ہمیشہ سے سیلیبریٹ کرتے ہیں بلکہ ان کا ٹیگ لائن ہی فیب انڈیا سیلیبریٹ انڈیا ہے مگر لوگوں کی بھاونہ کو ٹھیس پہنچانے پر کمپنی نے اپنے ایڈ کیمپن کو ہٹا ڈالا لیکن انت میں فیب انڈیا نے یہ بھی اعلان کیا کہ اصل میں جشنے رواد دیوالی کے لیے تھا ہی نہیں اور دیوالی کا کلیکشن وہ جلدی نکالنے والے ہیں اور اسی لیے کچھ دن بعد فیب انڈیا نے جھل مل سے دیوالی کے لیے ایڈ نکال لی پر جب لوگوں نے دھیان سے دیکھا تب معلوم پڑا کہ وہ ایڈ اور جشنے رواد کی ایڈ دونوں ہی سیم تھی یعنی دال میں کچھ کالا نہیں کالے میں دال ڈالی گئی تھی ایک سمیہ پر بھگوان برائی کا ناش کرنے دھرتی پہ آتے تھے اور اب وہ صرف پرموشن کے لیے آتے ہیں ایسی ایڈ جعوید حبیب نے نکالی بھی تب جب درگا پوجہ کا تیوہار تھا اب اس میں ایک اچھی اور ایک بری چیز تھی اچھی چیز یہ تھی کہ ایک مسلم انسان نے درگا پوجہ کو بڑھاوا دیا اور بری یہ کہ بڑھاوا دینے کے چکر میں سبھی دیوتاؤں کا ایک ساتھ اپمان کیا گیا مگر جعوید اس کے بارے میں کچھ کہیں اس سے پہلے ہی انہیں لیگل نوٹس بھیجی گئی حالانکہ جعوید دوارہ ترنت اس بات کی معافی مانگی گئی لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی اور لوگ already برا بان چکے تھے ہندو دیوی دیوتاؤں کا ایسا گھنونا مزا کٹ کٹ والوں نے بھی اڑایا تھا جب انہوں نے بھگوان چگنات بالبھدر اور ماتا سبدرہ کا چھیرہ اپنے ریپر پہ لگا دیا ذرا آپ ہی سوچو جب کوئی اس چوکلٹ کو کھاتا اور اس کے ریپر کو نیچے پھینکتا تو کتنے لوگ اس ریپر پہ پہ رکھ کر چلتے اتنا ہی نہیں پھر یہ ریپر ڈس بین میں بھی ڈالے جاتے یعنی ہندو دیوتاؤں کے ساتھ ایسا گھنونا مزا نمبر سیون یہ ہوئی نہ بات پوثی پڑپڑ جگ موا پندیت بھیا نہ کوئی دھائی آخر پریم کے جو پڑھے زوپندیت ہوئے اور ایسی ہی پریم کی باشا بولی تھی گوگل اور ٹاٹا موٹرز کی ایڈس نے انڈیا پاکستان کے بڑھوارے میں کئیوں کے اپنے بچھڑے اور اسی کو اپنی ایڈ کا مددہ بنا کر گوگل نے ڈیلی والے بلدیو اور پاکستان والے یوسف کی یاری کی کہانی رجھ ڈالی جہاں دونوں کے پوتے پوتی نے گوگل سرچ انجن سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ان بچھڑے یاروں کو ملوا دیا اور ایسے دوہزار تیرے میں گوگل سرچ کی ایڈ بھی ہو گئی اور ایڈ میں ہندو مسلم ہوگر بھی کسی کو غلط نہیں دکھایا گیا اب گوگل آگے آگے تو ٹاٹا موٹرز پیچھے پیچھے جنہیں کووٹ کی مار کے بعد اپنے گاڑی کی ایڈ کرنی تھی اور موقع تھا رمضان کریم کا اس موقع پہ انہوں نے ٹاٹا موٹرز کی بس سے جاتے ایمپلوائیز دکھائے اور راستے میں ان کے مالک اور مالک کی خراب کار سے ان کی ملاقات اور مالک کی افتاری نہ چھوٹے اس لیے ایمپلوائیز نے انہیں اپنے ساتھ بس میں چلے کو کہا یہاں بہت ہی سبتل دریقے سے زیادہ لیگ سپیس بس کے چارجنگ پوائنٹ جیسی چیزوں کو ہائلائٹ کیا گیا لیکن اس ایڈ کی اینڈنگ سب سے بیس تھی جہاں مالک اپنے ایمپلوائیز کی نیکی سے خوش ہوگر انہیں اپنے گھر افتاری کے لیے بلاتا ہے اور سارے بینہ دھرم کی لڑائی کے ایک ساتھ اپنا فاسٹ توڑتے ہیں اگر ہر ایڈ اس طرح نیکی کا میسج دینے کے لیے بنائی جائے تو شاید ہی ہندو مسلم یا دوسرے کسی ریلیجن کو ایڈ سے پرابلم ہوگی انڈیا ایک سیکلور دیش ہے اسی لیے برینڈز اور ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینہ ہندو مسلم کیے بھی ان کی ایڈ چل سکتی ہے تو بھائی لوگ یہ تھی وہ ایڈز جہاں ہندووں کا مزاق اڑا کر باقی دھرموں کو اونچا دکھایا گیا تھا پر میگرز تو میگرز تیرے اور اسی چکر میں کچھ پاکستانی فلمز بھی ہیں جو نہ صرف ہندووں کو پر ہندو دیوی دیوتاوں کا بھی مزاق اڑاتے ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس آئے بٹن پر کلک کر سکتے ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہیل